اسلام علیکم پیج کشمیر اور کشمیریت پر تمام دوستوں کو خوش آمدید کیاتا ہوں یہ پیغام میں وزیراعظم پاکستان نمران خان کے اس خطاب کے بعد دے رہا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ جمعہ کے دن آدھے گھنٹے کے لیے سارے لوگ باہر نکلیں کھڑے ہوں اس طرح سے اگر کھڑے ہونے سے یا اٹھک بیٹھک کرنے سے اگر کشمیر آداد ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا کیونکہ بہت سی سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں لاکھوں لوگوں کو بلکہ ملینز کے حساب سے لوگوں کو وہ جمع کر چکی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اب ایک کروڑ مسلمان محسور ہو چکے ہیں اور ان کی داد رسی کرنے والا کوئی محمد بن قاسم موجود نہیں ہے اور اسی طرح سے مختلف وکلہ تنظیمیں جرنلسٹ کی اسوسییشنز طلبہ تنظیمیں لائن آف کنٹرول کی طرف مارچ کرتی ہیں اور پھر ان کو راستے میں روک لیا جاتا ہے اور وہ واپس آ جاتی ہیں تو مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں غالباً اس وقت پرائمری سکول میں تھا پرائمری سکول کا سٹوڈنٹ تھا تو 11 فروری 1991 یا 1992 میں ہم نے مارچ کیا تھا تو اس وقت چکوٹی لائن آف کنٹرول پر چار لوگوں نے لائن آف کنٹرول کو عبور کیا تھا اور شہادت بھی ہوئی تھی لوگوں کی لیکن اس وقت سے لے کر آج تک کشمیر پر اس کی کوئی اثرات نہیں آئے تو بجائے اس کے اگر راستے میں رک جائیں اور واپس آ جائیں اگر یہ وہیں پہ پڑھاؤ ڈالیں اور گورنمنٹ پہ ایک پریشر بیلڈ کریں کہ لاکھوں لوگ جب بارڈر لائن پہ جمع ہو جائیں تو پھر ان کی مجبوری بن جائے گی کہ پاکستان فوجیں کشمیر کے اندر اتار دے تو اس حوالے سے یہ تغام تھا سب دوستوں کا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ